وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز اور نرسز ہیں امرجنسی میں کام کرنے والے عملے کا تحفظ اولین ترجیح ہے ایک ہفتے میں پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں کے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے اور جو سٹاف کام کرتا ہے کیسے ان کی مزید اور مدد کر سکیں انسینٹیوز ان کو کیسے دے سکیں وہ تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کو جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے بڑھنا ہے کس ریٹ پر بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہے ہیں ساری جگہ سے اس کو پروسس کر رہے ہیں ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جس طرح ویسٹن کانٹریز کے اندر یہ ایسکلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کر رہا ایک طرف سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کر رہی ہے تو دوسری طرف پرائیوٹ سکولز والوں نے سکولز فیس میں کوئی چھوٹ نہ دینے کا کہہ دیا ہے صاف بتا دیا کہ فیس کلیکشن کے لیے کل سے سکولز کے دفاتر کھول لیں گے تاکہ فیس جمع کر کے اسادزہ کو تنخواہیں آدھا کر سکیں فیصل خان اس پر ریپورٹ کریں گے اسادزہ کو تنخواہیں دینی ہیں تو والدین سے فیس تو لینی پڑے گی قسطیں نہیں ہوں گی کراچی میں پریویٹ سکولز والوں نے صاف کہہ دیا اگر فیس کلیکشن کے لیے حکومت دفاتر کھولنے کی اجازت نہ دی تو خود ہی سکولز کے دفاتر کھول لیں گے پریویٹ سکولز اسوسییشن کے سربراہہ نے کہا کہ نیجی سکولز کے ہزاروں ٹیچرز تنخواہوں سے محروم ہیں دوسری جانب ڈائریکٹر پریویٹ سکولز نے نیجی سکولز مالکان کو ہدایت جاری کر رکھی ہیں کہ والدین سے مہا نفیس ایک ساتھ وصول نہ کریں ساتھ ہی اساتذہ کی تنخواہیں بھی وقت پر ادا کرنے کی ہدایت کی ہے اور واضح کہا ہے کہ حکم نہ ماننے والے سکولز کی ریسٹریشن موتل ہو جائے گی کرونا کے بائیس سکول تو بن ہے مگر فیسوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کی پی کے اور پنجاب میں والدین کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں کرونا وائرس کے بائیس اسکول بن مگر نیجی اسکولوں کی طرف سے فیسوں کا مطالبہ ماملہ حل کرنے کے لیے کی پی کے محکمہ تعلیم کی طرف سے مختلف تجاویز زیر غور پہلی تجویز میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کی مکمل فیس حکومت ادا کرے گی دوسری تجویز کے مطابق فیس کا پچاس فیصد والدین سے وصول کیا جائے تیسرے آپشن میں کہا گیا ہے کہ والدین سے قسطوں میں فیس لی جائے محکمہ تعلیم کسی ایک تجویز کو فائنل کر کے جلد پالیسی مرتب کرے گا پنجاب میں بھی اسکول فیسوں کے معاملے پر نیجی اسکولز مالکان سے تجاویز طلب کی گئی ہیں فیسوں میں بیس فیصد ریایت اور کسی اسکول کو تین ماہ کی اکھٹے فیس نہ لینے کی تجویز زیر غور ہیں سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات محدود رکھنے کے لئے نئی حکمت عملی تیار کر لیا علماء سے مشاورت کے بعد جمعہ کو دن بارہ سے تین بجے تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جان لیتے ہیں سمکر مائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے جو نئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے علماء سے رائے لی گئی ہے متفق ہیں وہ اس رائے سے بلکل سندھ حکومت نے تمام علماء اکرام کو اس بات پر رازی کر لیا ہے تمام علماء اکرام درائے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ مساجد میں ازان بھی ہوگی مساجد میں با جماعت نماز بھی ہوگی مگر ایک تاجو ہیں وہ نہیں ہوں گے جمعہ کے روز بارہ بجے سے تین بجے تک سندھ بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا کسی بھی شخص کو نکل وہ حرکت کی ان تین گنڈوں کے دوران اجازت نہیں دی جائے گی جمعہ کے روز بارہ سے تین بجے تک جو گروسری کی دکانیں کھتی ہیں اس کے علاوہ دودھ ان سمیت جو دیگر میڈی کے سٹور سمیت دیگر جو دکانیں کھتی ہیں وہ تمام دکانیں بھی بند ہوں گی اور کسی بھی شخص کو ان تین گنڈوں کے دوران سندھ میں نکل اور حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی سندھ حکومت نے گزستہ روز علماء اکرام سے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی اور اس پر ان سے مشاورت کی تھی جس میں علماء اکرام نے وقت مانگا تھا اور اپنے دیگر دوستوں سے عمل پر مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا تھا مگر اب سے کچھ دیر پہلے سندھ حکومت کے ذرائع کو بتا دیا گیا ہے علماء اکرام اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ جن میں کے روز تین گھنٹے تک باروں سے تین بجے تک سبے بھر میں مکمل لاکھ داؤن ہوگا اس کے علاوہ سندھ حکومت جو مساجد کا جو عملہ ہے تین سے پانچ بر جو مجتمع عملہ ہے وہ مساجد کے اندر نماز ادا کرے گا اور مساجد میں ازان بھی ہوگی سندھ حکومت نے اکرام پر شہریوں سے اپیل کیے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز ادا کریں اور مساجد میں اس روز اس نہ کرنے سے گریز کریں ٹھیک ہے سنجے ساتھی رہیے گا فیصل شکیل بیرو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں فیصل صاحب بارہ سے تین تک مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا جمعے کے روز کیونکہ نماز جمعہ ہوتی ہے سخت فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے اور علماء کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمل درامت ممکن ہو پائے گا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جمعے بھی جو مین روڈ کی مساجد ہیں جو مین شہراؤ پر واقع ہیں ان میں تو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ان میں تو نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوئے لیکن جو گلی محلے کی مساجد ہیں اس میں تو اجتماعات ہو رہے تھے نماز جمعہ کے جی بالکل آپ کہنا دوست ہے گزشتہ جمعہ جو حال ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے ایکشن بھی لیا تھا پھر اس کے بعد علماء اکرام سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ مخدمات بھی واپس لئے گئے اس کے بعد یہ حکمت عملی تحق کی گئی اور یہ سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا کہ بارہ بجے سے تین بجے تک جمعہ کو مکمل لاکڈاؤن کیا جائیں اور وہی نمازی وہی لوگ نکلے تین سے پانچ ہر مسجد میں وہی نماز ہو اور آزان ہو اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہیں اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کہیں جو ہے وہ بدنظمی نہ ہو کہیں جو ہے ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ کرونا وائرس پھلے اس کو روکنے کے لئے جو ہے وہ یہ اس حکومت نے علماء اکرام کو وہ راضی کیا ہے اور علماء اکرام نے جو ہے اس پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے جس کے بعد اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تین بجے سے پانچ بجے تک جو ہے وہ نماز جمعہ کے موقع پر مکمل لاکڈاؤن سندھر میں کیا جائے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا فیصل شکیل خیبر پختونخواہ میں پالتو جانوروں اور پرندوں کے لئے خوراک ترسیل کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے محکمہ ریلیف خیبر پختونخواہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فیاض احمد سے فیاض بتائیے گئے اس علامیہ میں کیا کچھ در جائے بلکل جی خیبر پختونخواہ میں پالتو جانور اور پرندوں کے لئے خوراک کی جو ترسیل اس حوالے سے مشروط اجازت محکمہ ریلیف نے دے دی ہے اس حوالے سے اعلامیہ بتایا گیا ہے کہ پالتو جانور اور پرندوں کے لئے خوراک اور ادائیات ہوم ڈیلیوری پر فران کی جا سکتی ہے لیکن کچھ شرائط رکھی گئی ہیں ڈرائیور اور دیگر اہلکار مازدستانے اور جتنے بھی احتیاجی توابیر ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا ساتھ سانیٹائزر کے استعمال ضروری ہوگا سپائی گاڑیوں کی جرسیم کش دلائی اور دیگر صفائی کی قدمات لازمی ہوں گے علامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سپائی کے وقت جگہ کتائیون اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوئے اس حوالے سے محکمہ ریلیو خیبر پختنخواہ نے برقائدہ علامہ جاری کر کے متعلق اداروں کو جاری کر دیا ہے جی بہت شکریہ فیاض احمد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں گجرا والا میں لوکڈاؤن کے دوران شہریوں نے ضروری اشیاء گھروں پر منگوانے کے لیے فری آن لائن سروس کا استعمال شروع کر دیا محسن خالد رپورٹ کریں گے صوبائی حکومت کی قیمت پنجاب ایپ نے عوام کی مشکل آسان بنا دی گجرا والا کے شہری لوگڈاؤن کے دوران اشیاء خرونوش کی فری ہوم ڈیلیوری سروس سے فائدہ اٹھانے لگے ہم ایپ کے حوالے سے کہنا جاتے ہیں کہ ذلی انتظامیہ کے ہم مشکور ہوں گے کہ اگر یہ آن لائن سسٹم ایپ کے ذریعے لوگوں کو گھر تک پھنچائیں گے ہم ان کے بہت مشکور ہوں گے مفید ایپ کے ذریعے مہنگائی کے باوجود شہری، مٹن، بیف، چکن، پھل اور سبزیاں سرکاری ریٹ پر خرید رہے ہیں جب سے لاگ ڈاؤن شروع ہوئے مارکیٹ ساری بند ہے کوئی بھی چیز دی تھی مل رہی ڈاٹا ملتا تھا چیڑی مل رہی تھی ڈاٹے مل رہے تھے اور ایٹیلٹی سٹور پر بھی سمبھا دی تھا لیکن اب اگر ایپ انہوں نے بڑھائی ہے تو سرکاری ریٹ پر چیزیں ملے گی تو یہ بڑا اچھا جو نے اقدام کیا ہے اگر اس پر پڑا پڑ کام کیا جائے نا تو عوام کے لیے بڑا اچھا اقدام کیا ہے ڈسٹرک کمیشنر گجرہ والا کا کہنا ہے کہ اپلیکیشن کے ذریعہ عوام کو تیہ شدہ سرکاری نرک پر ارشیہ دینے کا فیصلہ کامیاب ثابت ہو رہا ہے کیمرویر مین شبیر حسین کے ساتھ جنگ کی خاجہ سرہ کمیٹی نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے شہریوں سے حفاظتی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے ارشد خان اپورٹ کریں گے کرونا وائرس سے جنگ میں خاجہ سرہ بھی پیچھے نہیں جنگ کی خاجہ سرہوں نے ظلہ انتظامیہ کی ہدایت پر خود کو آئیسولیٹ کر لیا شہریوں کو وائرس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ خود کا اپنا خیال کیجئے آپ ٹھیک رہیں گے تو آپ کے فیملی ٹھیک رہے گی آپ کے فیملی ٹھیک رہے گی تو آپ یقینان خوش ہوں گے محلق وپا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے خاجہ سرہ نے اپنی برادری کی کوششوں کا بھی ذکر کیا لیک آف ایڈوکیشن اور لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے کافی پرابلمز کی ریٹ ہوتی ہیں اور کافی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ہمارا فرز بنتا ہے کہ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ہم کو ایڈوکیٹ کریں خاجہ سرہ برادری نے حکومت یہ احکامات پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ کرونا وائرس کو شکست دینا نام ممکن نہیں محمد عرشت خان سما جھنگ کرونا کے مشتبہ کیسز کی ریپورٹ منفی آنے کے بعد اسلامباد میں سیل کے جانے والی رمشا کولونی کو کھول دیا گیا ہے انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے خبر ہے کرونا مشتبہ کے سامنے آنے پر سیل کی جانے والی رمشا کولونی کی سلامباد کی ایچ ایٹ میں جس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اسلامباد کی جانے پر جس میں یہ کہنا ہے کہ جو تمام مشتبہ افراد تھے جن کے کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ تمام نیگٹیف ہیں اس کے علاوہ جو وضعات صحت ہے اس نے بھی علاقے کو کلیر کیا ہے جس کے بعد فوری طور پر علاقے کو آپ ڈی سیل کر رہے ہیں اور زلین نظامے کے مطابق جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر کرونا سے پاک ہے اور کسی بھی ایک بھی شخص میں کرونا کی رپورٹ مصبت نہیں آئی ایک بھی شخص میں کرونا کی رپورٹ مصبت نہیں آئی اور سیل کی جانے والی رمشا کولونی کو کھول دیا گیا ہے بہت شکریہ نور علمین دانش آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان